اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالی فی محکم کتابه الحکیم وہو موشق الصادقین بقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعجل والحسان سورہ مبارک نحل قرآن مجید کا چھتا سورہ ہے اور اس سورہ مبارک کی جس آئے واقع ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان نوے ہے اس آئے واقع ہدایہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا عمر کرتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اسلام کی آفاقیت اور اسلام کی ہمہ گیریت کا نقطے میراج یہ ہے جو اسلام کو طبعہ مذاہب عالم پر ممتاز کرتا ہے تفوق عطا کرتا ہے درکتری عطا کرتا ہے وہ یہ کہ اسلام صرف عدل ہی پر گفتبو نہیں کرتا بلکہ احسان پر بھی متوجہ کرتا ہے کمالِ آدمیت اور کمالِ بشریت عدل ہے عدل کا تقاضہ عدل کا مطالبہ پروردگارِ عالم نے انسان سے کیا اور یہ کہت کر کیا کہ عدل وَاَقْرَبُ لِلْتَقْوَى عدل کیا کرو اس لیے کہ عدل تقوے سے قریب ہے انسان کو پروردگارِ عالم متقی دیکھنا چاہتا ہے قرآن کا مطالبہ انسان کے لیے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ انسان ایک مسلمان بنے بلکہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان متقی بنے انسان کا قبال یہ ہے کہ وہ مسلمان بنے مسلمان کی محراج یہ ہے کہ وہ مومن بنے مومن کی محراج یہ ہے کہ وہ متقی بنے متقی کی محراج یہ ہے کہ وہ شہید بنے دوسرے وقام پر اشاد ہوا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسْ أَنْتَقْمُ بِالْعَدْلِ اور اگر تمہیں لوگوں کے درمیان حکم بنا دیا جائے حاکم بنا دیا جائے تو تم لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اسلام کی روح عدل ہے عدل مرکز ہے عدل کا نتیجہ عدالت ہے عدالت کا نتیجہ عدل نہیں ہے فروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں اپنے اس اہمترین حکم کو اور اس اہمترین لفظ کو جو ہمارا موضوعِ گفتگو ہے اپنے مشتقات کے ساتھ انتیس مقامات پر اشارت فرمایا اور تیرہ مقامات قرآنِ مجید میں ایسے ہیں جہاں لفظِ عدل آیا اور ایک مقام ایسا ہے جہاں لفظِ عدلہ آیا یہ چودہ مقامات ہیں جہاں عدل مسلسل ہوا یہ چودہ مقامات ہیں جہاں عدل مسلسل ہوا فروردگارِ عالم انسان سے عدل کا مطالبہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ خود اینِ عدل ہے وہ خالقِ عدل ہے اس کی یہ سجی ہوئی کائنات اس کا یہ آسمانی شامیانہ اس کا یہ زمین کا فرض یہ آفتاب و محطاب کی قندیلیں یہ ذریعوں کی روانی یہ سمندروں کی جیرانی یہ پہاروں کی بلندی یہ موسموں کے تغیرات یہ بلبلوں کا چہکنا یہ زمین سے زرخیز غلوں کا برامد ہونا یہ ہدایتوں کا تسلسل یہ کتابوں کا تواتر یہ نور یہ روشنی یہ ہدایت یہ چراب یہ توریت یہ زبور یہ انجیل یہ قرآن یہ ابراہیمی صحیفے یہ موسمی صحیفے جن کی تعداد بھی ایک سو دس ہی بنتی ہے یعنی ہدایت کا ہر سلسلہ جا کر یہ سب عدل ہے یہ سب عدل کی منزل ہے عدل کا پیغام ہے پروردگار عالم نے انسانی سکون کی خاطر انسانی عدمت کی خاطر یہ تمام احتمامات کیے کہ یہ چاند تمہارے لیے تمہیں مٹھات دے گا یہ سورج تمہارے لیے تمہیں سوانائی دے گا یہ پہار تمہارے لیے یہ زمین کو ہج کولے نہیں کھانے دیں گے تمہارے سکون کی خاطر یہ سمندر تمہارے لیے یہ دریہ تمہارے لیے یہ موسموں کے تغیرات تمہارے لیے یہ حادی تمہارے لیے یہ رہبر تمہارے لیے یہ کتابیں تمہارے لیے یہ روشنی تمہارے لیے اب ہم سے نہ کہنا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کا بندگست نہیں کیا ہم نے تو تقاضے عدل پورا کر دیا اب تم اپنی چرافت کا مظاہرہ کرو پروندگار عالم گستاری کائنات کا خالق ہے ذرے ذرے کا خالق ہے کرو ہاں مخلوقات کا خالق ہے اور اتنا بے نیاز خالق ہے کہ اس نے اپنی کسی تخلیق پر نہ کبھی فخر فرمایا نہ کبھی ناز فرمایا اتنا بے نیاز ہے کہ اس نے اپنی کسی تخلیق پر نہ کبھی